بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم سعودی عرب سے لائف ہوں جی آپ کے ساتھ میں آپ کو دے دوں گا آج کے ایک اپ ڈیٹ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ ایک سعودی لڑکی ہے جی اس کی شوشل میڈیا پر کافی دھوم ہو رہی ہے اس نے ایک آئیٹم ہی ایسی بنائی ہے جو کہ بھائی امام کی توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے اور اوپر سے الولا شہر میں یہ اس کو سیل کر رہی ہے یہاں وہاں پر اس کی نمائش کر رہی ہے وہاں پر ٹورزم آپ کو پتہ ہی بہت زیادہ تداد میں آ رکھے ہیں الولا شہر میں جو کہ کافی فیمس ہے سعودی ریبیہ کا سیٹی وہاں پر کافی گدیم امارات وغیرہ بھی مجود ہے ایلیفن ماؤنٹین خاص کر وہاں پر جو کافی مشہور آئی اس کی ویڈیو بھی آپ کے ساتھ سوری ڈیٹیل سے میں شیئر کروں گا انشاءاللہ تبہ بہت جلد جو میں نے خود سے بنائی ہے تو ابھی سعودی لڑکی کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں بسمال حربین کا نام ہے یہ انہوں نے ایک سابن بنائیا ہے سابن تو آم بنتے ہیں جی سیل بھی ہوتے ہیں لیکن اس سابن کی خاص بات یہ ہے کہ یہ اس نے اونٹنی کے دودھ اور خجور کو مکس کر کے بنایا ہے جو کہ آپ سب بھائیوں کو پتا ہے اونٹنی کے دودھ کے کافی زیادہ تداد میں ویٹامین ہوتے ہیں اور اس کو بھائی کچھا پینے سے جاکٹر نے ویسے منع کیا یہ بھی آپ کو میں بتاتا چلوں وہ یہی بولتے ہیں اس کو ابال کر پیئے اچھا اونٹ تیار کیا ہے جو کہ کافی فیمس ہے اور جلد کی خوبصورتی کے لیے بہت زیادہ کارامد ہے جو بھی ان سے ایک پیس خرید رکھا ہے اس کے میں پرائس بھی آپ کو بتاتا ہوں اس سابن کے یہاں پر میں نیوز بھی آپ کو چلا کر دکھا رہا ہوں یہ جو انہوں نے انٹریو بھی دیا ہے الہ خبار یہ چینل کو سوری تو وہاں پر ان کا انٹریو بھی چلا ہے تو انہوں نے نا وہ سابن کی قیمت رکھی ہے جی 32 یعنی کہ 32 ریال ایک سابن کی ٹکیا کی قیمت ہے کافی مینگ گیا ہے جی لیکن اس چی کو جو بھی بندہ سابن کو ایک پیس خریدتا ہے تو وہ پھر ان سے بھائی دوبارہ جب بھی جاتا ہے تو چھے پیس یا ایک درجن یا دو درجن خرید لیتا ہے اکٹھے کیونکہ یہ سابن ایک تو بھائی بہت ہی آپ یقین کریں بہت ہی گریٹ فول ہے اور اوپر سے جلد کی خوبصورتی کے لیے کافی اچھا مانا جا رکھا ہے اس لڑکی کا یہ کہنا ہے کہ میں اتنی زیادہ تعداد میں بنا نہیں رکھی ہوں جتنی زیادہ تعداد میں میرے سیل ہو رکھی ہیں میں اس کو مزید اس کاروب کاروبار کو ابھی بڑھاؤں گی اپنے کو اور انشاءاللہ آنے والے وقت میں اسے انٹرنیشنل سطح پر ہی آپ کو آپ دوسرے ممالک میں بھی اس کو بھیجوں گی ایسا کہ دبائی کتر وغیرہ ہے نزدیک تین جو عرب کنٹریز ہیں الولہ شہر میں یہ لڑکی نے کاروبار اسی لیے وہاں پر مطارف کروایا ہے وہاں پر اس کی اسی لیے پزیرائی کی جا رکھی ہے کہ وہاں پر بہرس کے ممالک سے ٹورزم آتے ہیں تو وہاں پر اس کو جب کوئی بھی بندہ دیکھے گا تو اپنے ملک میں اس کو لے کر جا سکتا ہے